ڈاکٹرز جھانوی کے ٹیسٹ ریپورٹ دیکھ کر چونک گئے ریپورٹ میں ایسا کیا تھا؟ ادھاکارہ کا حیرت انگیز انکشاف پیٹ کی بیماری سے سہتیاب ہونے والی بولی ووڈ کی خبر و ادھاکارہ جھانوی کپور نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے جگر کے ٹیسٹ کی ریپورٹ دیکھ کر ڈاکٹرز بھی چونک گئے تھے جھانوی کپور 18 جولائی کو بدعزمی کے باعث پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوئی تھی مکمل سہتیابی کے بعد انہیں چند روز کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا بیماری سے سہتیاب ہو کر جھانوی کپور نے ایک تازہ انٹریوی کے دوران اپنی سہت کے بارے میں معلومات شیئر کی اور بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بیمار بنی کہ اسپتال میں داخل ہو گئی ادھاکارہ نے بتایا کہ مجھے ڈائیجیسٹیف ایمیونٹی ڈسورڈر کا سامنا تھا جھانوی کپور کا کہنا تھا کہ بیماری کے پاس وہ انتہائی کمزور ہو گئی حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی کاثر تھی جھانوی نے بیمار ہونے کی وجہ اپنے مسلسل کام کرنے کو بتایا اور کہا کہ وہ شدید تھکاوٹ کا شکار تھی وہ اپنی فلم مسٹر اینڈ میسز ماہی کی تشیر کے آغاز سے پہلے ہی مسلسل کام کر رہی تھی آنجھانی ادھاکارہ سیری دیوی کی بیٹی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مہینے کے دوران تین گانوں کی شوٹنگ بغیر وقفے کے کی اور چوتھے گانے کی رہرسل کی جا رہی تھی اس دوران وہ سفر بھی کر رہی تھی جبکہ تقریبات میں بھی شرکت کر رہی تھی جھانوی کپور نے بتایا کہ چنہی ائرپورٹ پر کچھ عجیب کھا لیا تھا ابتداء میں میں نے سوچا کہ یہ پیٹ کا ایک معمولی مسئلہ ہے لیکن یہ ایسا نہیں تھا کیونکہ جب ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے تو میرے خون کے تمام پیرامیٹرز بکھرے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا تب ہی مجھے جسم میں درد کمزوری کپ کبہ ہٹ وغیرہ کے مسائل تھے جھانوی کپور نے مزید بتایا کہ ان کے جگر کے ٹیسٹ نے بھی ڈاکٹروں کو خوفزدہ کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ میرے جگر کے انزائمز اور جگر کا پروفائل بہت خراب تھا جسے دیکھ کر ڈاکٹرز بھی چونک گئے تھے جھانوی کپور نے کہا کہ تین چار دنوں تک میں اسپتال میں تھی اور ڈاکٹرز جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا غلط ہے اور میرے پیرامیٹرز کیوں خراب ہو رہے ہیں